موسیقی محبت سے شروع ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں وہی سے یہ چلے کہ لوگ کس طرح سے جیتے ہیں محبت کے بغیر لوگ کس طرح سے جیتے ہیں محبت کے بغیر ہم تو مر جائیں گے اس شہر سے ہجرت کے بغیر لوگ کس طرح سے جیتے ہیں محبت کے بغیر ہم تو مر جائیں گے اس شہر سے ہجرت کے بغیر ہم تو مر جائیں گے اس شہر سے ہجرت کے بغیر اور باریکسی بات آگے دیکھنے کے ہم تو مر جائیں گے اس شہر سے ہجرت کے بغیر رزق بے نور سے جم جاتا ہے سوچوں کا لہو رزق بے نور سے جم جاتا ہے سوچوں کا لہو لفظ خاموش پڑے رہتے ہیں حرمت کے بغیر رزق بے نور سے جم جاتا ہے سوچوں کا لہو لفظ خاموش پڑے رہتے ہیں حرمت کے بغیر لفظ خاموش پڑے رہتے ہیں حرمت کے بغیر لفظ خاموش پڑے رہتے ہیں حرمت کے بغیر چار میں سراؤر آذر کرتا ہوں کہ محبتوں کے حوالے کہاں سے آتے ہیں محبتوں کے حوالے کہاں سے آتے ہیں ہمارے پاؤں میں چھالے کہاں سے آتے ہیں محبتوں کے حوالے کہاں سے آتے ہیں ہمارے پاؤں میں چھالے کہاں سے آتے ہیں ہمارے پاؤں میں چھالے کہاں سے آتے ہیں اور تمہاری یاد کی لاؤ سے پتا چلا ہے مجھے تمہاری یاد کی لاؤ سے پتا چلا ہے مجھے اندھیری شب میں اجالے کہاں سے آتے ہیں تمہاری یاد کی لاؤ سے پتا چلا ہے مجھے تمہاری یاد کی لاؤ سے پتا چلا ہے مجھے اندھیری شب میں اجالے کہاں سے آتے ہیں اندھیری شب میں اجالے کہاں سے آتے ہیں اور حضرات چار مصرے میں صدر محترم اور ان جیسے شورا کی طرف سے کہ جشنے خیال یار منانے میں رہ گئے جشنے خیال یار منانے میں رہ گئے ہم لوگ بس چراغ جلانے میں رہ گئے جشنے خیال یار منانے میں رہ گئے ہم لوگ بس چراغ جلانے میں رہ گئے اور اس نے تو لفظ لفظ کی توقیر بیج دی اور ہم غزل کا ناز اٹھانے میں رہ گئے اس نے تو لفظ لفظ کی توقیر بیج دی اور ہم غزل کا ناز اٹھانے میں رہ گئے اور ہم غزل کا ناز اٹھانے میں رہ گئے چار مصر اور حضر کرتا ہوں مطلع یوں ہے کہ دریا تیرے کرم کی روانی کے باوجود دریا تیرے کرم کی روانی کے باوجود تشنا لبی کا شور ہے پانی کے باوجود دریا تیرے کرم کی روانی کے باوجود تشنا لبی کا شور ہے پانی کے باوجود اور شیر دیکھ لیں کہ دستار کیا ہے صاحبِ دستار کی قسم دستار کیا ہے صاحبِ دستار کی قسم ہر شیعہ دستعاب گرانی کے باوجود ہر شیعہ دستعاب گرانی کے باوجود ہر شیعہ دستعاب گرانی کے باوجود ایک علمیہ ہے کہ جو اردو نہیں جانتا وہ اردو پہ شیر پڑتا ہے جو اسلام نہیں جانتا وہ اسلام پہ شیر پڑتا ہے بہت اچی بات ہے بہت اچھی بات ہے مطلع یوں ہے کہ سچ بولنے نکلے ہو انجام سمجھتے ہو سچ بولنے نکلے ہو انجام سمجھتے ہو ہے کام بہت اچھا انعام سمجھتے ہو ہے کام بہت اچھا انعام سمجھتے ہو انعام سمجھتے ہو اور اتنا ہی تو پوچھا تھا کیوں شیر جی نالا ہے اتنا ہی تو پوچھا تھا کیوں شیخ جی نالہ ہیں اسلام کا کیا مطلب اسلام سمجھتے ہو اسلام کا کیا مطلب اسلام سمجھتے ہو اسلام سمجھتے ہو اسلام کا کیا مطلب اسلام سمجھتے ہو وقت بہت کم ہے اس لیے صرف پانچ شیر کی ایک غزل پڑھا اپنے جانے لکھا ہوں آج کا یہ مشاعرہ ہر جگہ کچھ اختلافات رہتے ہیں اور ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ آپ کو محلو میں دیکھیں تو مطلب وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ عجب ہیں آپ کو وہ تُو سمجھتے ہیں عجب ہیں آپ کو وہ تُو سمجھتے ہیں چمکتے شان کو جگنو سمجھتے ہیں عجب ہیں عجب ہیں آپ کو وہ تُو سمجھتے ہیں چمکتے شان کو جگنو سمجھتے ہیں چمکتے چاند کو جگنو سمجھتے ہیں اور شیر دیکھیں گا غزل کی غزل کی نازو کی ہم کو بتا بیٹھے غزل کی نازو کی ہم کو بتا بیٹھے غزالہ کو جو کنگارو سمجھتے ہیں غزالہ کو جو کنگارو سمجھتے ہیں غزل کی نازو کی ہم کو بتا بیٹھے کیا نکتہ تلاش کیا ہے غزالہ کو جو کنگارو سمجھتے ہیں غزالہ کو جو کنگارو سمجھتے ہیں شیعر دیکھ لکھے مجھے اے ہم نشین ایسی جگہ لے چل مجھے اے ہم نشین ایسی جگہ لے چل جہاں کے لوگ سب اردو سمجھتے ہیں جہاں کے لوگ سب اردو سمجھتے ہیں جہاں کے لوگ سب اردو سمجھتے ہیں اور آخری شیعر کہ جسے دشت و بیاباں تم سمجھتے ہو جسے دشتو بیابا تم سمجھتے ہو اسے لیلہ کا ہم پہلو سمجھتے ہیں جسے دشتو بیابا تم سمجھتے ہو جسے دشتو بیابا تم سمجھتے ہو اسے لیلہ کا ہم پہلو سمجھتے ہیں اسے لیلہ کا ہم پہلو سمجھتے ہیں اور مکتابی سادہ سا سماعت فروا لیں کہ میرے جذبات کی بارود کو امجد میرے جذبات کی بارود کو امجد بہت روئیں گے جو بالو سمجھتے ہیں بہت روئیں گے جو بالو سمجھتے ہیں عجب ہیں آپ کو وہ تو سمجھتے ہیں چمکتے شان کو جگنوں سمجھتے ہیں